چھاندوں کی اُبرشت سے برمہ گیانی مہاتمہ رکھوں کی چرچہ شروع کی تھی راجو جانشتی بہت دیادو کرپادو راجہ ہیں بہت پروپکاری راجہ ہیں اپنے راج میں راج کی اور سے کتنی چکت سالے بستقالے بشرا مالے دھرمشاہ لائیں بہت کچھ کھول رکھا ہوا ہے جگہ جگہ پر پیاؤ ہیں لگے ہوئے بشرا مستل ہیں غریب کوئی بھوکھا نہیں ہے اسے بھی راج کو اسے روٹی ملتے ہیں بہت سمدھ ہو گئے ہیں یہ راجہ اپنے پروپکار کے کارن دانشیلتہ کے کارن راج میں بھدھی بھی ہوئی ہے سفلتہ بھی مل رہی ہے عرض کی جار ہی تھی اب سے جہاں کرم ست کرم ہوتا ہے سیوہ ہوتی ہے وہاں آپ ایمان کے بیچ بھی ساتھی ہوتے ہیں پرشنسہ روپی جل ان بیچ کو ملتا ہے تو وہ انکرت ہو گئے ہیں تو کالانتر میں بشال پیڑ کے روپ میں آپ کے سمکش بہت بڑی بادھا پرستت کر دیتے ہیں راجہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوا ہے راجہ ابھیمانی ہو گیا ہے اسے لگنے لگا ہے کہ میری دانشتہ کی کارن میری پروپ کارکتہ کی کارن میری سمدھی ایم راجہ کا وکاس ہوا ہے پرمیشور کی کرپا دیکھشی کرنی دیکھشی آج رات راجہ دانشتہ کی کو سوپن ہوا ہے جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں دھپ گئے ہیں کسی پیڑ کے نیچے رشنام کیا راجہ نے اس پیڑ پر ایک شاخہ پر ایک ہنس ایم ہنسنی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں دونوں چرچہ کر رہے تھے ہنسنی کہیں دیکھو پھریا راجہ کی دانشتہ اس راجہ کے راجے میں گھروں میں تعلے نہیں لگتے کوئی چوڑاکو نہیں ہے قریب بھی بھوکھا نہیں رہتا کہ راجہ اتنا سمرد ہے اتنا پروپ کار کر رہا ہے انہیں گنوں کے کارن یہ اتنا سمرد ہی شادی ہے اسے سفلتہ ہی سفلتہ مل رہی ہے ہنس جوکتے ہیں نہیں پری ایسکتے نہیں ہیں یہ سمردی اسے ملی ہے جو سفلتہ اسے مل رہی ہے یہ اس کے پرشارت کے کارن نہیں ہے اس کے راجے میں ایک برمگیانی مہاتمہ رہتے ہیں مہاتمہ رہو اس کی تتسیہ اس کی تیاغ اس کی گنوں کے کارن کہاں میں مہاتمہ سمردی کس کو مل رہی ہے کس کے کارن مل رہی ہے تنک میل جو بھی یہ کہاں یہ پرشارت سے نہیں یہ اپنی کرنی سے نہیں راجہ کی اپنے گنوں سے نہیں یہ خانس بول رہے ہیں یہ پنچھی بول رہے ہیں یہ اس کی سمردھی راج کا دستار اختیار دی یہ سب کچھ اس مہاتمہ کی تبسیہ کے کارن ہے اس کی تیاغ کے کارن ہے اس کی صدیچاری جیون کے کارن ہے اس کی عدرش جیون کے کارن ہے اس سے جو ترمگی لپلتی ہیں بہر اس کے کارنے اس راجہ کو سمردھی ملی ہوئی ہے ساری پراجہ بھی دے گئے سب جنہوں بہت پریشان ہے اس بات کے لیے میرے راجہ جو سب کو سکھ سویدہ پردان کرنے والا ہے شانتی پردان کرنے والا ہے خدا شانت ہے ابھی والی شانت تو نہیں ہو سکتا بھیتر ہی بھیتر اسے کہیں نہ کہیں یہ ابحاو کرتہ رہتا ہے یہ درکن اسے کرتہ رہتا ہے ابھی مان کوئی اچھی بات تو نہیں کسی بھی ماترہ میں ہے کسی بھی پرکار کا ہو جاتا ہے میں اتکرشت ہوں کسی سے سپیریئر ہوں اتنا پریابت ہے میں آپ کو دکھی رکھنے کے لیے اشانت رکھنے کے لیے پریابت ہے یہ ابھیمان کا گن ہے میں کبھی آپ کو شانتی نہیں دیکھا کہیں نہ کہیں آپ کو چوٹ مارتا رہے گا جو آپ کی اشانتی کا کارن بنی اور آپ کا ابھیمان جو ہے شکر کو دبا رہے کوئی نہ کوئی کام آپ پر روک کے رکھے گا تاکہ آپ کی عقل جو ہے بھائی ٹھیک رہے آپ اپنے آپ کو تیس مارتا ہوں نہ سمجھو ہنس سمجھاتا ہے ہنس کو میں ایسی مہاتمہ کی درشن کرنا چاہتی ہوں دونوں اڑھ گئے راجہ کی انکھوں کی سپن ٹوٹ گیا گھر جگا گیا ہے واپس بھائی تھا سوپن آ رہا تھا سوپن میں باہر گیا ہوا تھا کام کاج میں من نہیں لگ رہا لیکن من میں سوچا سوپن تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں کیا ہے ان میں کچھ نہیں لگا زبردستی اپنا من راج کاج میں لگا رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا ایسی مہاتمہ کی درشن کرنی چاہتی ہے جس کے قارن میری سمردھی میری سفلتا میں تو یہی سوچتا تھا کہ میرے قارن یہ سب کچھ میرا پرشارت ہے میرا یہ گن دانشیلتہ اتیادی کے گنوں کے قارن میری سمردھی ہے پر یہ پنچیل رویہنس کہتے لیا ہے کہ نہیں اس راجہ کے اس مہاتمہ کے قارن اس برمگیانی مہاتمہ کے قارن ایسی مہاتمہ کے درشن کرنی چاہتی ہے دربار میں پہنچ گئے گھوچ شروع میری راج میں اس نام کا مہاتمہ ہے کوئی سب نے کہا نہیں مہاراج اس نام کا کوئی مہاتمہ یہاں نہیں ہے گھوچ ہو تین دن کے اندر اندر مجھے اس کا پورا پتہ چاہتی ہے منتری مہودے میں سیدکوں کو بھی جان جان گھوچ کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کوئی مہاتمہ تو نہیں ہے رکھو ایک بیل گاڑی چلانے والا گاڑی والا ہے نام تو ٹھیک لیکن میں کہتا ہے میں مہاتمہ نہیں ہوں بیل گاڑی ہانکنے والا جبکہ اس نام کا ہے لیکن میں کہتا ہے میں مہاتمہ نہیں ہوں جاؤ پھر خوچ کرو کہا مہارج اس سے ادھیک اور سوچنا اپلکتی نہیں ہے یہی سوچنا ہے ایک گاڑی والا ہے بیل گاڑی چلاتا ہے اس کا نام رکھنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مہاتمہ نہیں ہوں ٹھیک ہے سیو کو حکم دیا من اتھو پتھل تم اچھی ہوئی ہے سیو کو حکم دیا جاؤ اس گاڑیوان رکھو کو راجہ نے بلایا ہے اسے یہاں دے کے آؤ یہاں رکھنا راج کی یہ سممانسی لے کے آنا اپنی جان میں لے کے آنا کوئی بدتمیسی نہ کرنا من میں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہیں یہ مہاتمہ نکلا تو اتی سمان لیے بیقتی کہیں یہ لوگ اسے سمان لیے بیل گاڑی والا نہ سمجھ کے تو اس کا کہیں اپنی جانت شرط ہے اس کے لئے پریوگ نہ کریں برتمیسی نہ کرنا راجہ نے سوئی اسے سیوک کو کہا کچھ سیوک چلے گئے مہاتمہ رکھو اسے بیل گاڑی کے نیچے سو رہے جگایا کیا بات ہے مہاتمہ نے پوچھا کہہ راجہ سب بہت پرسند ہیں آپ پر آپ کو بولایا ہے راج دربار میں کیا کام ہے میرے سے میں گاڑی چلانے والا ہوں کیا کوئی گاڑی کا کام ہے کوئی بیل گاڑی کا کام ہے نہیں پھر مجھے راجہ سے کوئی کام نہیں جب میری بیل گاڑی سے کوئی کام نہیں تو پھر مجھے راجہ سے کچھ نہیں لینا دینا مجھے کوئی کام نہیں جاؤ اب راجہ کو بول دو میں نے آنے سے منہ کر دیا ہے سوچو دیکھو کتنا اندرش بل ہوگا کس کا بل وہ راجہ کی طرح اپنا بل نہیں سمجھنے والے یہی تو انتر ہے ایک سمانی بیاکتی میں اور ایک برمہ گیانی میں ایک سنت میں وہ اپنا کچھ نہیں مانتا راجہ سب کچھ اپنا مان رہا ہے میری خیاتی اس کارن میری سمردی اس کارن میری سفلتہ اس کارن میں پرشارتی ہوں نہیں تو اتنا بڑا میاں ایک ایسے بن جاتا مہاتمہ اتنا مہان ہوتے ہوئے بھی یہ سوچتا نہیں ہے پرمہاتمہ کی قربہ ہے سب کچھ پرمہاتمہ کا دیا ہوگا ہے میرا کچھ نہیں ہے میری جیسے اس کے پاس انیک میری سے بڑھ کے اس سے انیک مجھے اگر اس کی سمانی بندنی بنا دیا ہے تو مہمہ اس کی ہے میرا کچھ نہیں ہے یہ مہاتمہوں کی سوچ پرمہ جانی بھگت کی سوچ مجھے کچھ نہیں دینا آپ جاؤ آکے سیوکوں نے کہا سارا حال سنا رہا ایسے ایسے سویا ہوا تھا ہم نے جگہ راج نے بلائیا ہے کس کام کے لئے میں تو گاڑی چلاتا ہوں میری گاڑی کی عوشتتہ ہو کوئی گاڑی کا کام ہو تو میں چلوں یعنی نہیں تو پھر مجھے راجہ سے کوئی کام نہیں ہے مجھے راجہ سے نہیں ملا اور اتھل پتھل راجہ کے من میں مچ گئی کون ایسا یقتی ہے جو راجہ کے حکم کو ٹالنے والا ہے عوشت کوئی مختمہ ہوگا عوشت کوئی بڑا آدمی ہوگا اسی اتھل پتھل میں سو گیا ہے آج پھر سوپن ہوگا ہنس ہنس تھی آپ اس میں بات کر رہے ہیں کیا تم اس گاری چلانے والے کو مہاتمہ کہتے ہو برمگانی کہتے ہو ہنس کہتا ہے اری یہ برمگ یعنی نہ ہوتا پرماتمہ کا پیارہ نہ ہوتا تو راجہ کے تینے پر راجہ کے پاس نہ چلا گیا ہوتا راجہ کے پاس جاتا تو اس کی غربت اس کی غریبی ساری کی ساری دور ہو گئی ہوتی زندگی بار اسے کوئی کام نہ کرنا پڑتا راجہ نے اسے مالہ مان کر دیا ہوتا مانو اسے لوگ نہیں ہے اس کے اندر پر لوگ بن نہیں ہے یہی ہے مہاتمہ رکھو یہی ہے برمگانی رکھو صبح ہوئی منتری مہودے مجھے اس گاریوان کی درشنی کرنے کیا راجہ سوئی درشن آفت گئے بہت سے منتری اتیاتی مہاتمہ رکھو کی کٹیا کے آگے رائے دربار لگ گیا ہے ایک سے حاصل راجہ صاحب کے لئے دوسرا سے حاصل مہاتمہ رکھو کے لئے ایک اور بہت سے سمان اتیاتی رکھ دیا ہے جو بھینٹ انہیں دینی ہیں وہ رکھ دی ہیں ہیرے چوہرات موتی اتیاتی اتیاتی پیسے اتیاتی نبتی نوٹ اتیاتی ان سب کو تو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں میرے کسی کام کے لئے اپنے بیلوں کو چارہ ڈال رہا تھا گاڑی تیار کر رہا تھا مجھے کسی کام کے لئے کسی گرہ کے کام کے لئے جلدی میں اپنے بھینے اپنے بھینے اپنے بھینے اپنے بھینے پیسے اٹیاتی راجہ مو لٹکا کے لئے واپس شریر میں اور حل چل من میں اور حل چل مجھے اور حل چل راجہ صاحب کے لئے مچ گئے کل کریں گے سادو چنو آگے کی چرچہ آج یہی سماپ کرنے کی جائے سکتے ہیں دھنے بات